اور جب سسٹمز کی ہم بات کرتے ہیں تو سسٹمز کے اندر معیشت ایکانومی یہ تو ہر ملک کا اور اس کے نظام کا انتہائی اہم حصہ ہوتی ہے وہ دین تو پریکٹیکل ہو ہی نہیں سکتا جو کے ٹریڈ اور فائنانس کے اصول نہ سکھائے اسلام بہترین اصول دیتا ہے تجارت اور معیشت کے اس سے گروتھ ہوتی ہے ترقی ہوتی ہے لوگوں میں خوشحالی آتی ہے ملک پروسپر کرتے ہیں لیکن دھوکے بازی نہیں ہوتی ایکسپلوائٹیشن نہیں ہوتا معاشرے کے تمام افراد کی فلا اور بہبود ہوتی ہے ان کی ویل بینگ ہوتی ہے شویب علیہ السلام نے تو پکہ ارادہ کیا کہ وہ سسٹم کو سمار دیں ریفارم کر دیں لیکن لوگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا انہوں نے بھی ہمت نہ ہاری وہ اپنا کام کیے چلے گئے تو قوم کو تو دشمن بننا ہی تھا قوم کو تو ان کی بے ذاتی کرنی ہی تھی اس لیے کہ لوگوں کی اکثریت نماز روزے کو تو قبول کر لیتی ہے اس لیے کہ یہ ایک بے ضرر اینگل ہے دین کا بنائن ورزن ہے ان کو یہ نہیں اچھا لگتا کہ کوئی ان کی زندگی میں جو ان کی مفادات ہیں ان پر کوئی بات کرے یا ان کے اوپر کوئی عزت آئے تو یہاں انہوں نے صاف کہے دیکھے ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ تم کہتے کیا ہو تمہارا لائن آف آرگیومنٹ تمہارا پوائنٹ آف یو تمہارا نکتہ نظر ہمیں نہیں سمجھا رہا تمہاری سوچ میں اور ہماری سوچ میں تمہاری ترجیحات میں اور ہماری ترجیحات میں زمین آسمان کا فرق ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو پھر دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں اگر تم نے یہ اپنے درس اپنے سرمنز بند نہ کیے تو پھر تم ذرا دیکھنا دھمکا بھی دیا اور کہا کہ اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تم کب کا تمہیں سنگسار کر چکے ہوتے خوف کس کا ہے قبیلے کا اللہ کا کچھ خوف نہیں قولا شعب علیہ السلام نے فرمایا یا قومی ارہتی اعزو علیکم من اللہ کیا میرا قبیلہ زیادہ زوردار ہے تمہارے لئے اللہ کے مقابلے میں مراد ہے کیسے ظاہر پرست ہو گئے ہو تم کیسی تمہاری اقلیں ماری گئی ہیں کتنا تمہارا ویجن نیرو ہو گیا کیسے تم تنگ ذہنی کا تنگ نظری کا ثبوت دے رہے ہو کہ تم قبیلے سے ڈر رہے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرف سے باہر نہیں ہے شعب علیہ السلام نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو پسے پشت ڈال دیا جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرف سے باہر نہیں ہے وَيَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلْ اے میری قوم کے لوگو تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا مَنْ يَاتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبْ وَرَتَقِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبْ جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں تو جب قوم نے دھمکایا شویب علیہ السلام کو شویب علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا دیکھیں دھمکی کیا ہوتی ہے خالی دوسرے کو ڈرانے کے لیے نروس کرنے کے لیے دی جاتی ہے تو اس طرح تھریٹ کرنے میں اور وان کرنے میں تو بڑا فرق ہے دھمکانے میں اور خبردار کرنے میں فرق ہے دھمکایا تو ایسی جاتا ہے لیکن جو خبردار کیا جاتا ہے اس کی پیچھے حقیقت ہوتی ہے ریالیٹی ہوتی ہے تو خبردار کر دیا شویب علیہ السلام نے انذار کر دیا کہ دیکھو انقریب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے یہ رسوائی کا لفظ آپ کو ملے گا عذاب کے ساتھ قوموں کے لیے اس لیے کہ قومیں رسوا کیا کرتی تھی رسولوں کو ان کو جھوٹا کہتی تھی ان کو بدنام کرتی تھی جھوٹ جھوٹ گھڑا کرتی تھی ان کے خلاف باتیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ دشمن لوگوں کا حال رہا ہزاروں سال بعد آج اس انلائٹنڈ دور کے اندر بھی ہم یہی طریقہ دیکھ رہے ہیں جھوٹ جھوٹ باتیں گھڑ گھڑ کر بیان کی جاتی ہیں دین کا کام کرنے والوں کے خلاف بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں جھوٹ پھیلا دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں تو کہا کہ تم مجھے رسوا کرتے ہو مراد یہ ہے ایسی رسوائی کا عذاب تو تم پر آئے گا تم دیکھ لینا اور تمہیں پتا چل جائے گا کون جھوٹا ہے سب سے زیادہ جس الزام سے تکلیف ہوا کرتی تھی رسولوں کو وہ کازب کے نام سے اس الزام سے جھوٹا سب سے زیادہ برا ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم کو جھوٹا کہا انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجْجَيْنَا شُعِبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ذَلَمُوا السَّيْحَتُوا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا بَعُدَلِّ مَدْيَنَا كَمَا بَعِدَتْ ثَمُود آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے آ پکڑا وہ اپنی بستیوں میں بے حصہ حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا کہ وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے سنو مدین والے بھی دور پھینک دئے گئے جیسے کہ سمود پھینک دئے گئے تھے فَأَصْبَحُ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِين صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اوندھے موں پڑے ہوئے جس چیز کی خاطر ناجائز کمائے تھا کہ ہم مزے کریں گے گھر کی خاطر چیزوں کی خاطر مادی اشیاء کی خاطر ورڈلی کمفرٹس کی خاطر سب سجا بنا رہ گیا روپیہ پیسہ دولت گھر سامان زیور کپڑا سب رہ گیا خود خالی ہاتھ چلے گئے بہت عبرت ہے ہم سب کے لئے باقی ہم کن چیزوں کے پیچھے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ہم کن چیزوں میں اپنے وقت کو کھپاتے ہیں اور لگاتے ہیں کیا کمارے ہیں کیا حاصل کر رہے ہیں کیا سعودہ کر رہے ہیں کبھی رکھ کے سوچ لیا کریں جیسے کہ پشلی قومیں چلی گئیں ایک دن آئے گا کہ ہم بھی چلے جائیں گے جب کوئی مرتا ہے تو کونسا کوئی اچمبہ ہوتا ہے کونسا کوئی بڑا ہی عجیب و غریب وہ دن ہوتا ہے آج پتہ نہیں کتنے لوگ مر رہے ہوں گے ہم بیٹھے اپنا کام کر رہے ہیں روٹین کا کوئی مر رہا ہوتا ہے دوسری طرح روٹین زندگی چل رہی ہوتی ہے معمول کے کام ہو رہے ہوتے ہیں ہم نے کیا سوچا کہ ہم چلے جائیں گے تو کیا دنیا رک جائے گی میں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا ایسا اپنے آپ کو انڈسپنسبل ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اگر میں نہ ہوئی تو یہ نہیں ہوگا میں نہ ہوئی تو وہ نہ ہوگا ایسے ہی ایک آرڈنری دن ہوگا ایسے ہی روٹین کے کام ہو رہے ہوں گے صرف میں نہیں ہوں گی میں مر جاؤں گی کسی نے کہا ہے نا کہ the graveyard are full of انڈسپنسبل people قبرستان آپ کو بھرے وے ملیں گے بہت اہم لوگوں سے سکندر اعظم چلا گیا دنیا سے کیا بگڑا دنیا کا نہ اللہ کا کچھ بگڑتا ہے نہ اللہ کے خدائی کا کچھ بگڑتا ہے اللہ لوگوں کا محتاج تھوڑی ہے اپنی دنیا کو بسانے کے لئے جس سے چاہتا ہے دنیا کو آباد کر دیتا ہے تو کیا لے کر جا رہے ہو اس کی فکر کرو کیا چھوڑ کر جا رہے ہو اس کی فکر مت کرو باقی کیا رہا کیا بچا کیا بچا بچت چھوڑو یہ دیکھو تم نے اپنے آگے کے لئے زادرہ لیا کے نہیں سفر بڑا کٹھن سفر بڑا طویل ہے آخرت کا بہت زیادہ تیاری کرنی ہے اس کے لئے آیت نمبر نائنٹی سکس ذکر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانِمْ مُبِينَ إِلَا فِرْعَوْنَا وَمَلَئِهِ فَتَّبْعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَا وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَا بِرَشِيدَ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی حالکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا فرعون لیڈر تھا لیڈر کی ذمہ داری بتائی گئی کہ اس کو خود ہدایت پر ہونا چاہیے اس لئے کہ وہ لیڈر ہے کتنے ہی لوگوں کو وہ اپنی ہدایت سے ہدایت کا راستہ دکھا دے اور کتنے ہی لوگوں کو اپنی گمراہی کی وجہ سے وہ گمراہی میں ڈال دے تو بڑی ذمہ داری ہے جو لیڈر نہیں ہے اس پر تو چلو صرف اپنی ذات کی ذمہ داری ہے اور جو لیڈر ہے اس پر تو بہت سے دوسروں کی ہدایت اور گمراہی کی ذمہ داری ہے تو اس کا فرض بنتا ہے لیڈر کا کہ دین اور دنیا کے معاملات میں اپنے عوام کی اپنے ماتہتوں کی صحیح رہنمائی کرے ہم بھی اپنے اپنی کیپیسٹی میں اپنی اپنی جگہ لیڈر ہیں اگر آپ گھر کی مالکن ہیں تو آپ لیڈر ہیں آپ کی ماتہتی میں آپ کے نوکر ہیں آپ اگر ماں ہیں تو آپ کی ماتہتی میں آپ کی اولاد ہیں آپ پر فرض بنتا ہے کہ جہاں آپ ان کے جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھتی ہیں اور دنیا بھی کامیابی چاہتی ہیں وہاں فرض ہے آپ پر کہ آپ ان کی روحانی صحت کا خیال کریں اور غزہ فراہم پہنچائیں روحانی غزہ اور آپ ان کی آخرت کی کامیابی کی کوشش کریں ان کو پرپیر کریں ان کو تیار کریں کہ آخرت کا بھی تم امتحان دے رہے ہو لیکن فیرون نے لیڈری کا حق ادانہ کیا اپنی گمراہی سے کتنوں ہی کو گمراہ کر دیا کتنوں کی گمراہی کی ذمہ داری فیرون کے سر پہ جائے گی قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَتَوْا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَرْرِدْفُ الْمَرْفُودِ کیسی بترین آنے کی جگہ ہے جس پر کوئی پہنچے اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لانت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی کیسا برا صلح ہے جو کسی کو ملے اب یہاں پر فالوورز کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو فالو کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ کس کو تم فالو کر رہے ہو کس کو تم نے لیڈر بنایا ہے تم کس کی پیروی کر رہے ہو اس لیے کہ تم جس کی پیروی کروگے اسی کے ساتھ تمہارا انجام ہوگا ورد وارد کی جمع ہے ورد المورود پانی پر پہنچنا اور مورود وہ جگہ جہاں پہنچا جائے جہاں وارد ہوا جائے جہاں نازل ہوا جائے تو بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ورد المورود اور رفد المرفود کے الفاظ آ رہے ہیں رفد کا مطلب ہے اضافہ مدد سہارے کے طور پہ کوئی چیز بڑھا دینا جیسے کہ رفدین کہا جاتا ہے دجلہ اور فراد کو ٹائگرس کو اور یوفریٹس کو دو عطا کرنے والے دو دریا جو کہ عطا کرتے ہیں تو کہا کہ فیرون جس کو کی لیڈری کا بہت شوق تھا قیامت کے دن بھی لیڈری ہوگا آگے آگے ہوگا اور اپنے ماننے والوں کو لے کر آئے گا اور جہنم پر ان کو لا اتارے گا بہت بری ہے اترنے کی جگہ بہت برا بدلہ ہے جو کسی کو ملے یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تم کو سنا رہے ہیں ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی تاریخ مردہ نہیں ہوتی نا تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہراتی ہے لیکن انسان کبھی ان اخلاقی وجوہات پر غور نہیں کرتا جس کی وجہ سے قوم زوال کا شکار ہوتی ہیں قرآن بار بار زوال کی وجوہات بتاتا ہے کیوں ہوا بتایا گناہوں کی کسرت کی وجہ سے عذاب آتے ہیں جب گناہ ان کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ تو بستیاں ہیں کوئی کچھ کھڑی ہیں کچھ کی فصل کٹ چکی کچھ کے کھنڈرات موجود ہیں دیکھ لو جا کر ویران بستیاں روینز ہیں آثار قدیمہ اور کچھ ایسی ہیں جن کا کہ نام و نشان بھی مٹ گیا کہاں دفن ہو گئی ہیں وہ مٹی کے نیچے اور وقت کی گرد آ کر ان پر پڑ گئی ہے کہ ان کو نام و نشان بھی نہیں پتا تم کو نہیں معلوم اور کہاں کہاں کتنے روینز ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَطْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْبِ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكْ وَمَا ظَادُوهُمْ غَيْرَ تَطْبِيبِ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر سے تمڈھایا اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آسکے انہوں نے حلاقت اور بربادی کے سوا ان کو کچھ بھی اور فائدہ نہ دیا حقیقت ہے اللہ کے مقابلے میں چاہے لکڑی پتھر کی انسان پرستش کرے یا اپنی خواہشات کو بت بنائے یہ اس کو نجات دلانے والی نہیں ہے اصل میں تو عبادت اللہ کی کرے انسان اللہ وہ معبود ہے جو کہ سلامتی کی طرف لے کر چلتا ہے اللہ کے سوا جس کو معبود بنائیں گے وہ سوا تباہی بربادی کے زوال کے کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کریں گے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ذَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تاریخ کے آئینے میں تم پچھلے واقعات کو دیکھو اور اپنا عمل درست کر لو تم اس رویے سے بچو جس کی وجہ سے پچھلے ہلاک ہوئے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ لَآخِرَةً ذَالِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذابِ آخرت کا خوف کرے وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا وَمَا نُؤَخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلِمْ مَعْدُودٌ ہم اس کو لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے یعنی قیامت کا ذکر ہے کہ جب قیامت آئے گی تو پھر وہ ٹالے نہ ٹل سکے گی سب اس میں حاضر کر دیے جائیں گے سب کو وہاں جمع کر دیا جائے گا کوئی ایسا نہ ہوگا جو کہ چھٹ سکے تو فرما دیا کہ سب انسان جمع ہوں گے اور سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا جو کچھ کے وہاں اس دن لوگوں کا انجام ہوگا اور آنا ہے لیٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آئے گا نہیں کسی کی خواہش ہے کسی کی فرمائش سے نہیں آجائے گا وہ تو اللہ کا اپنا ٹائم ٹیبل ہے جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آجائے گا قیامت واقع ہو جائے گی وَلَا خِرُو دَعْوَانَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُوكَ وَنَتُوبُوا إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ